کئی دنوں سے وہ مجھے میسیج میں لکھ رہی تھی جنابِ حلی حضورِ والا بس ایک منٹ میری بات سنیں ایک منٹ سے اگر تجاوز کروں تو بے شک ناکال سننا میں ذریع اللہ مسکورا کے لکھتا بہت بیزی ہوں ابھی نئی نظم لکھ رہا ہوں وہ اگلے میسیج میں پھر یہی لکھتی سزکتی روتی بھی لکھتی نظموں کے انتشائر اب اپنی نظمیں ترہا شک لیکن کبھی تو میری طرف بھی دیکھو کبھی تو مجھ سے بھی بات کر لو بس ایک منٹ میری بات سن لو میں ہز کے لکھتا فضول لڑکی بہت بیزی ہوں بس ایک منٹ ہی تو نہیں ہے پھر وہ کئی دنوں تک خاموش رہتی ایک دن میں نے اس کی حالت پہ رحم کھا کر جواب لکھا چلو آج بس ایک منٹ ہے تمہارے پاس اور اسے ایک منٹ سے زیادہ بالکل نہیں سنوں گا اس نے اوکے لکھا اور ایک دم سے کال کر دی میں کال پک کر کے چپ چاپ کھڑا تھا وہ گہرا لمبا سا سانس لے کر اداس لہجے میں بولی سر جی میں جانتی ہوں کہ ایک منٹ ہے اور ایک منٹ میں میں اپنے اندر کی ساری باتیں کسی زورت نہ کہہ سکوں گے سرکتی حجرت زدہ روتوں کو اداس نظموں میں لکھنے والے عظیم شاعر خدا کی دھرتی پہ رہنے والے اداس لوگوں کا دکھ سمجھنا ابھی تو آدھا منٹ پڑا تھا مگر وہ لائن سے ہٹ چکی تھی وہ ایک منٹ کی جو کال تھی نا وہ محض تیس سیکنڈ میں کٹ چکی تھی میں کتنے برسوں سے اگلہ آدھا منٹ گزرنے کا منتظر ہوں وہ نرم لیکن اداس لہجے میں بات کرتی اداس لڑکی میری سماعت کے ادھ کھلے در سے یوں ہی اب تک لگی ہوئی ہے ہٹی نہیں ہے بہت سے سالوں سے چل رہی ہے وہ پال اب تک ہٹی نہیں ہے